اللہ کریم کی ہم پہ خاص رحمت ہے کہ آج پھر ہم لوگ رمضان المبارک میں ہی ایک اور ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جنہیں حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں قرآن میں ان کا تذکرہ ہے اللہ تعالی نے حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم لدنی عطا فرمایا ہے اسے سیکھنے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس دے جا آپ تشریف لے گئے دونوں حضرات کے واقعہ کو اللہ کریم نے سورت قیف میں بہت ہی ڈیٹیل سے بیان کی ہے پندر میں اور سول میں پارے میں یہ وہی سورہ ہے جسے قاف بھی کہتے ہیں اور قیف بھی کہتے ہیں جسے ہر جمعہ المبارک کو ہر مومن پڑھتا ہے اور اگلے جمعہ تک اللہ پاک اس کو نورانیت اتا فرماتے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ فتنہ دجال سے بھی محفوظ رکھیں گے جو شخص سورت قیف کو ریگولر تلاوت کرے گا ہر جمعہ کو کام از کام اور اس کی پہلی دس آیات اور آخری دس آیات جو مومن یاد کرے گا اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ اللہ کریم نے جنت الفردوس کے وعدے فرمائے ہیں اور حدیث میں پہلی دس اور آخری دس جو آیات ہیں سورت قیف کی اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے صبح شام اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے تو ہمیں یاد کر لینی چاہیے تو آج کے لیکچر میں ہم سورت قیف کے حوالے سے اس ملاقات کو بھی بیان کریں گے جس میں کس راحت کے ساتھ یہ پورا ڈیٹیل قصہ ہے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کچھ لوگ آپ کے عزت خصر علیہ السلام کی عبدی جو حیات ہے اس کے وجود کے قائل ہیں کچھ مفسرین نہیں ہیں تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے تو ہر بات کے ساتھ ہم یہی کہیں گے دل میں کہ واللہ والل بسواب میرے رب کا علم کامل ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہم وہی بیان کریں گے جو مفسرین سے اللہ واللوں سے ہم تک پہنچا ہے اور انشاءاللہ آگے جو اللہ بھی تر جانتے ہیں انہی کے علم میں ساری چیزیں ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام کے نام نصر اور ان کی نبوت اور ان کے تحال زندہ رہنے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے اور مفسرین کے ہم سارے کول تو نہیں لیکن چیدہ چیدہ کول جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کرتے جائیں گے حضرت حافظ ابن ساکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت آدم کے صلب سے ان کے بیٹوں میں سے ہیں دارے کتنی کے طریق پر ایک اور روایت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت آدم کے بیٹے ہیں اور انہیں موت میں مولد دی گئی ہے اب یہ ہے کہ انبیاء کا ذکر کرنا تو عبادت ہے تو ہم یہ سوچ کے ذکر کر رہے ہیں کہ اگر تو آپ انبیاء میں سے ہیں جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے وہ ساری دلائل ہم دیں گے اور اگر تو آپ انبیاء میں سے ہیں تو آپ کا ذکر عبادت ہے اور اگر اولیہ میں سے ہیں تو گناہوں سے بچنے کا انشاءاللہ ڈھال اور ذریعہ ہے آپ کو حضرت خضر خواجہ خضر علیہ السلام بھی کہتے ہیں حضرت خواجہ حسن بسری کا کول ہے کہ خواجہ خضر اور حضرت علیاس جنگلوں اور بیابانوں میں لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں پانی اور خشکی میں رہنمائی کرتے ہیں اور حج کے موقع پر ہر سال موجود ہوتے ہیں اور عمت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا گو ہوتے ہیں امام غزالی نے بھی یہی روایت کہے کہ دونوں یہ حضرات حضرت علیہ السلام وحضرت خواجہ خضر حج کے دوران حاضر ہوتے ہیں جب حج مکمل ہو جاتا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کا سر موٹتے ہیں اور دونوں دعا کرتے ہیں ان کی وہ دعا روایات میں موجود ہے آج ہم گروپ پر پوسٹ کریں گے اور صبح شام جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے آپ تمام صوفیہ کے سردار بھی گینے جاتے ہیں کچھ لوگ ان کے وجود سینکاری ہیں اور بہت سے واقعات ایسے ہیں جیسے تفسیر البحر المحیط میں ہے کہ قرآن میں آپ کا ذکر ہے تو آپ کے لئے اللہ کریم نے عبدن کا لفظ استعمال کیا ہے تو لہٰذا وہ انہیں نبی قرار دیتے ہیں بخاری شریف میں جو ہم اس کو دلیل کے طور پر لے کے چلیں گے کہ کتاب العلم میں حدیث نمبر نائنٹی میں فواجدہ عبدن من عبادنان یہ صورت کہف کی آیت ہے اس سے دلیل لی گئی ہے کہ حضرت ابن عباس سے یہ طویل حدیث وہاں پہ ہے سعی بخاری میں جس میں چھ مرتبہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خضر علیہ السلام کا نام لیا ہے ٹھیک ہے اور بہت روایات میں آپ سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کو بھی بیان کیا گیا ہے علامہ ابن حجر اسکلانی علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں جو کہ جمہور علماء میں سے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے زیارت کی ہے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کی تمام امور جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں بہیکی میں ایک ڈیٹیل روایت ہے اور مام شافی نے بھی اس کو بیان کی ہے حق کے مستدرک میں حسن حسین میں یہ روایت ڈیٹیل سے موجود ہے کہ قاسم بن عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک آج نبی شخص سفید داڑی والا سفید لباس میں توانا جسم کے ساتھ عجوم کو چیرتا ہوا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمی اثر کے پاس آیا اور سب سے زیادہ اس نے گریہ کیا حضرت عبو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لاؤ وہ جو شخص رو رہا تھا اور دعا کر رہا تھا تو دیکھا گیا تو آپ غائب ہو چکے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے ہمیں تسلی دینے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے موقع پر اور حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی ایک روایت اس طرح سے بھی کہ میں انہیں پہچان گیا تھا وہ خضر ہی تھے حضرت عبو القاسم صحیح لی فرماتے ہیں اپنی تفسیر التاریخ والی میں کہ وہ زندہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی علامہ سیوتی جلال الدین سیوتی جو ہیں انہوں نے حضرت عمر سے آپ کی ملاقات کو بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عمر اپنے دور میں ایک دفعہ ایک جنازہ پڑھا رہے تھے آپ جنازے کے لیے کھڑے ہوئے کہ پیچھے سے ایک زور سے آواز آئی مجمع میں سے کہ رکھیے ہم بھی شامل ہوتے ہیں تو جب لوگوں نے جنازہ پڑھا پیچھے مڑھ کے دیکھا تو کوئی بھی ایکسٹرہ بندہ نظر نہیں آیا جس کی وہ آواز آئی تھی تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے حضرت علی کرم اللہ واجہ سے آپ کی ملاقات شامل بن خالد کی ایک روایت سے ہے کہ ماہ رمضان میں حضرت علی کرم اللہ واجہ نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں آپ پورا رمضان بیت المقدس میں گزارتے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ واجہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت خضر جو ہیں وہ عبدال شام یعنی جتنے بھی عبدال کتب اللہ کے دوستوں کا جو سرکل ہے اولیاء اللہ کا ان سب کس سردار ہیں اور حضرت علی کرم اللہ واجہوں سے ایک یہ روایت بھی منکون ملتی ہے کہ توافع کعبہ کرتے ہوئے انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا تھا امام زین العابدین سے بھی ان کی ملاقات کو بیان کیا گیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز جنائے کی نائن اجری سے وان وان اجری تک جن کا دو سوا دو سالہ دوری حکومت ہے جن کو ہم خلفہ عراج شدین میں شامل کرتے ہیں حالانکہ ہیں یہ عموی خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور چھوٹا سر ان کا ٹینور پیریڈ ہے خلافت کا لیکن ان کے وہ ساری خوبیاں ان کے دور میں پائی جاتی ہیں جو خلفہ عراج شدین کے دور میں ہیں تو لہٰذا مورخین ان کو پانچمہ خلیفہ عراج شد کہتے ہیں تو ان کی ایک روایت بھی امام زہبی نے تذکرالحفاظ میں لکھی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز شان کے وقت مغرب کی نماز کے بعد کسی شخص سے بڑے شخص سے بات کرتے ہیں وہ جا رہے تھے گلی میں سے تو پیچھے سے ایک ساتھی نے دیکھا اور اور آگے قریب ہوگے تو بعد میں جب ان کے قریب پہنچے تو وہ دوسرا جو بڑا تھا وہ غائب تھے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون چل رہا تھا کون بات کر رہا تھا تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا کہ کیا تم نے اس کو دیکھ ہے تم نے کہا ہاں تو آپ نے کہا ہے تم بڑے خوش قسمت ہو وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے تو لہٰذا اولیہ سے بھی تذکریں ملتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی سے بھی ان کی ملاقات کے تذکریں ہیں حضرت نظام الدین اولیہ ابو بن عدم حضرت مجدد الفسانی یعنی بہت سی روایات موجود ہیں جلال الدین رومی جو ہیں وہ اپنے تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ شمس الدین اتار جو ان کے دوست تھے حضرت جلال الدین رومی کے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شمس الدین اتار بیٹھے ہوئے تھے جلال الدین رومی جو ہیں وہ علم کے موتی مجمع کو دے رہے تھے تو ان کا دھیان ان کے دوست جو شمس الدین اتار ہے ان کا دھیان مجمع میں ایک شخص پر پڑا جس کا چیرہ بہت نورانی تھا تو انہوں نے اجا کہ اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ آپ خضر ہیں آپ علم لدنی میں میری مدد فرمائیں تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں حضرت مولانا روم سے سیکھیں کیونکہ سارے ابدال اتار خیار وہ سارے ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے چاہنے والے ہیں تو جب حضرت جلال الدین رومی اپنی تقریر ختم کر چکے تو شمس الدین اتار ان کے پاس گئے اور ان کے قریب جا کے رونے لگے اور عرض کیا کہ آپ مجھ پہ اپنے علم کے دروازے کھولیں کیونکہ وہ جو دوست ہوتے ہیں نا قریب والے ان کے نزدیک ہوتا ہے کہ مطلب وہ کہتے ہیں نا کاردہ پی رولا تو وہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ اسے جا کے فیض لے تو اس واقعے کو اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ انہی سے جا کے سیکھیں انہی سے فیض لے تو روایات میں یہ بھی ہے کہ جو سلسلہ قادریہ کا ایک ذکر ہے مول خزانہ نمبر دو یا لطیفم بخلقی یا علیمم بخلقی یا خبیرم بخلقی اُلطف بی یا لطیفو یا علیم یا خبیر یہ بھی حضرت خزر اللہ علیہ السلام کی دعا ہے جو امت کی فلاہ کے لئے انہوں نے رازدارانہ طور پر کچھ اولیاء کاملین کو سکھائی ہے اور لوگ اس خبیب کرتے ہیں اور پاتے ہیں پھر وہ ایک دعا ہے جس کے بارے میں یہ روایت میں ہے کہ جو شخص اس کو صبح شام تین بار پڑے گا تو اللہ کریم اسے عبدال میں شامل کر لیں گے اس سے بھی دعا خزری ہی کہتے ہیں اللہ مغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ مرحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اصلی امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آگے ایک طریب دعا ہے امت کی فلاہ کے لئے تو اس کو بھی اولیاء اکرام نے حضرت خزر اللہ علیہ السلام کا دیاوہ توفہ روایت کیا ہے امام فقر الدین راضی تفسیر کبیر میں آپ کو نبی مانتے ہیں اور تفسیر البیان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام آسمانوں پہ حیات ہیں حضرت خزر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام زمین پہ حیات ہیں قرآن میں لفظ رحمت نبوت کے لئے استعمال ہوا ہے لیکن نبوت کے لئے بھی استعمال ہوا ہے لیکن بارش جو چیز فائدہ دے اس کے لئے استعمال ہوا ہے تو اللہ کریم نے لفظ رحمت آپ کے لئے جب عبد کا لفظ استعمال کیا ہے تو سات رحمہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ آپ امت کے لئے فائدہ مانت ہیں اور ویسے بھی یہ دلیل بھی دی جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی کامل تھے لادلے نبی تھے انہوں نے انبیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے لادلی قوم انعامات سب کچھ تو ان کو حضرت اللہ کریم نے حضرت خزر علیہ السلام کے پاس علم لدنی سیکھنے کے لئے بھیجا تو ایک نبی ایک عام فرد سے تو علم نہیں سیکھ سکتا تو لہٰذا نبی نبی سے ہی فیض لے سکتا اس کو بھی علماء نے دلیل بنایا ہے جو آپ کے وجود کے قائل ہیں اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خزر علیہ السلام نے ایک بچے کو مار دیا تھا جو آپ صورت کیف کے واقعے میں ہم اس کو پڑھیں گے تو اس میں جو لوگ آپ کے وجود کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو ستر ہزار لوگوں کی گردنے اللہ کی حکم سے اڑائی تھی تو آپ نے بھی اللہ کی حکم سے ہی اس کو بچے کو مارا تھا تاکہ وہ بڑا ہوکے اپنے نیک والدین کے لئے ناخلف بچہ نہ بنے بلکہ اللہ کریم نے اس کے بدل میں ان کو ایک سوالے بچہ دے دیا تھا تو بحرم جو ابھی سلسلہ ہے ہم اسی کو آگے لے کے چلیں گے اور آخر پہ میں آپ کو وہ دلائل بھی دوں گے جو آپ کے وجود کے قائل نہیں ہیں تو حضرت فضل علیہ السلام کا ایک علاج مقام ہے کچھ روٹین کے عوضے ہوتے ہیں مبوحت کے عوضے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ عوضے اس کے علاوہ ہیں ان کی ایک اپنی ڈیوٹیز ہیں اور روایات میں آتا ہے کہ وہ جو واقعہ وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدسِ بخاری شریف میں اور مسلم میں کیونکہ آپ کا نام بھی درج ہے اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے زعبِ رحمت کے نیچے مکہ میں ہر روز فجر کی نماز ادا کرتے ہیں طویل العمری کیوں ہیں لوگ یہ کہتے ہیں اکنی لمبی عمر تو کسی کیوں نہیں سکتی تو شیطان نے تو یومِ یوبہ سون تک لمبی عمر مانگ لی تھی تو اللہ کریم نے اس کو جیجمنٹ تک زندہ رکھا ہے تو طویل العمری ہونا کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ان کے وجود کو نہ مانا جائے پھر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام عمر تو تبین ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے زندہ بھی کرنا ہے مارنا بھی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ایک ہزار سال عمر تھی آپ نے چالیس سال حضرت دعوت علیہ السلام کو عدیہ کر دیئے تھے تو جب ملک الموت آئے تو ان نے کہا کہ میری عمر تو ہزار سال ہے ابھی تو میرے چالیس سال باقی ہیں تو اللہ پاک کا پیغام آیا آپ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو گفٹ کیے تھے اپنی زندگی میں سے تو پھر اللہ کریم نے اپنی رحمت سے چالیس سال اور حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیئے حضرت جبرائی علیہ السلام کی کتنی عمر ہے کائنات کے وجود سے بھی پہلے آپ موجود ہیں اور انٹ تک آخری ہستی یہ ہوں گے جن کو اللہ کریم ان چاروں فرشتوں کو ختم کریں گے جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں چوتھے آسمان پہ ہیں پھر آئیں گے ٹھیک ہے نا تو لہٰذا یہ کہنا کہ طبیل العمری کیو ہے یہ مفسرین اس کو کوئی اتنی بڑی دلیل نہیں مانگا یہ میرے رب کا حکم ہے جس کو چاہے عمر دے جس کو چاہے موت دے جس کو چاہے عیات رکھے یہ اس کے معاملات ہیں اس بات کو دلیل بنا کے ان کے وجود سے انکاری وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا جا سکتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت شیس علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی ان سے بہت راز و نیاز کرتے تھے تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو یہ وسیعت فرمائی کہ طوفان ایک آئے گا جو طوفان نور کے نام سے ہم جانتے ہیں تو اس وقت اپنی اولاد سے یہ کہنا کہ میری میت کو نکال لیں اور اپنے ساتھ کشتی میں ڈال لیں حضرت نور علیہ السلام کی کشتی کہنا اس میں ڈال لیں تو اس وقت پھر میں اس کے لئے لمبی زندگی کی دعا کروں گا طوفان نور جب آیا تو سب کشتی کی طرف بھاگے یعنی سام شاہ فیس آپ کے بیٹے تو حضرت خیزر علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی میجت لے کر کشتی میں سفار ہوئے تو اس بنا پہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ان کو لگی دنائی حکمت اطلیل علومری انہوں نے پائی ایک یہ بھی روایت ہے کہ جی انہوں نے آبِ حیات پیا ہوئے اس لئے وہ صدا زندہ ہیں آپ کے معنی ہے پانی اور عیات کے معنی ہے زندگی انسانی وجود تو بنا ہی آبِ حیات سے ہے ٹھیک ہے نا کہ وجود پانی سے بنا ہوئے نا مجارٹی آف لیکوڈ ہے ہماری باڑی میں تو آبِ حیات کا سبب قرار دینا کوئی یہ اور اسٹوری کو عزیز الکرنین کے ساتھ جوڑنا عزیز الکرنین پہ بھی ہم انشاءاللہ لیٹر لیکچرز میں پشرت زندگی اللہ کا حکمہ تو بات کریں گے تو وہ جوڑنا یہ ایک کہانی ہے کہ آپ وضو کر رہے تھے تو انہوں نے آپ کے کپڑے دھوئے پھر آپ نے وہاں سے پانی نہ پیا آپ نے وہاں سے پانی پی لیا عزیز الکرنین نے نہ پیا ان کے لشکروں میں سے بھی کسی کو بھی پیاس نہ لگی انہوں نے نہ پیا صرف عزیزر نے پیا اور لمبی عمر ہوگی تو یہ جو فاؤنٹین آف یوت جس کو کہتے ہیں اور اس کی بڑی کہانیاں ہیں تو واشنگٹن ڈی سی میں اس کے یعنی ڈیٹیل سے قصے کہانیاں موجود ہیں ان کے میوزیوم میں تو عزیزر آدم علیہ السلام کی دعائی ہم سمجھیں گے اور اللہ کی خاص رحمت سمجھیں گے اور صورت قرف میں بیان ہے جو سارا ذکر جس کو یعنی ہم تو مانتے ہیں لیکن یہودی اس کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا پڑی تھی کہ وہ ایک اور فرد سے اہل لیتے تو ہمارا تو قرآن پر ایمان ہے ہم قرآن کے اس واقعے کے ساتھ ہی چلیں گے جہاں صورت قرف میں آیت نمبر سکسٹی سے ایٹھی ٹو تک اللہ کریم نے ڈیٹیل سے یہ واقعہ بیان کیا ہے اور اس عبد کا نام موسیٰ ہے اور بخاری کتاب العلم میں حدیث میں چھ مرتباب کا نام آیا ہے مسلم شریف میں بھی آپ کا نام ہے اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریاء پھٹا فیرون مارا گیا اس کی لاش محفوظ ہو گئی آپ سارے اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس مصر تشریف لائے میدان خالی ہو چکا تھا فیرون غرق ہو چکا تھا اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہاں پہ آلین آل میں ایک دفعہ کسی مجمع میں آپ تقریر کر رہے تھے لوگ رو رہے تھے آپ یعنی علم و حکمت کے موتی ان پر نچابر کر رہے تھے ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سوال کیا سوال یہ تھا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دم سے کہا آنا میں تو اللہ کریم نے نبیوں کو بتانا اور سکھانا ہوتا ہے کہ ہر لمحے ہر لمحے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے تو تقویمی امور کے تحت آپ سے یہ لفظ نکلا اور اللہ کریم یعنی کہنا کیا چاہیئے تھا جو اللہ پاک بھی چاہ رہے تھے کہ سارا علم اللہ کے پاس ہے اللہ جانتا ہے علم کو اللہ کی طرف نسبت دینی تھی اپنی ذات کی طرف کیوں دی تو پھر اللہ پاک نے وحی فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ہمارا ایک اور بندہ بھی ہے جو آپ سے زیادہ جانتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اشتیاق ہوا شوق پیدا ہوا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا کہ ایک ثابت مچھلی جو ہے آپ بھون لیں اسے اپنے توشہ دان میں زادہ راہ کے طور پہ جس کو مقتل یا زمبیل کہتے ہیں لانچ باکس کہلیں آپ رکھ لیں جہاں مچھلی زندہ ہو کر جائے سمجھ جاؤ اسی جگہ پہ وہ ہستی وجود ہیں جن کے پاس اتنا علم ہے ان کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا ہے تو آپ اس جگہ پہ پہنچ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام یوشہ بن نون جن کو کہ بھانجہ بھی کہا جاتا ہے غلام بھی کہا جاتا ہے ان کو ساتھ لیا اور فوراں سفر اختیار کیا تو مجمل بہران تک وہ سفر جاری رہا اب عزیز یوشہ کو آپ نے اپنا وہ مقتل وہ زمبیل وہ لانچ باکس پکڑا دیا اور وہ مصر سے چال پڑے دریائے روم اور فارس ٹھیک ہے یعنی ایک طرف سے سفیت پانی آتا ہے اور دوسری طرف سے جو پانی آتا ہے وہ گدلہ پانی ہوتا ہے چار دن مصر سے سفر کے بعد وہاں پہنچے اور جب وہاں پہنچے تو تو حضرت مصر علیہ السلام نماز پڑھ کے وضو کر کے لیٹ کے سو گئے تو لانچ باکس تھوڑا سا کھلا تھا یوشہ علیہ السلام کا خیال تھا کہ ابھی آپ جاگیں گے آپ کو بھوک لگی ہوگی کانا ریڈی رکھا ہوا تھا روسٹیڈ فش تھی تو وہ مچلی توشہ دان سے نکلی لانچ باکس سے اور ریٹلی زمین کے اوپر سے پھڑکتی ہوئی راہ بناتی ہوئی ٹھیک ہے اللہ پاک نے راہ بھی تو بنانی کی راہ بناتی ہے تاکہ نشان باقی رہے اور وہ جو ہے پانی میں چلی گئی یوشہ بن نون اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن جب مصر علیہ السلام اٹھے دوبارہ سفر اختیار کیا کھانا کھانا بھول گئے نہیں مانگا اور اللہ کا نظام تھا اور وہ دوبارہ چل پڑے تو ایک دن کی مسافت چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے اب اللہ کا کرم دیکھیں یہ بھوک لگے کہا کہ توشہ دان نکالو فوراں ازر جوشے کو یاد آیا معافی مانگنے لگے اور کہا کہ وہ تو جو پیچھے ایک دن پہلے رکے تھے نا وہاں پہ توشہ دان کھلا تھا اور وہاں سے مچھلی نکل گئی تھی آپ نے فرمایا وہی تو وہ جگہ تھی جہاں پہ وہ بزرگ ملنے تھے وہ ہستی ملنی تھی وہ فرد ملنا تھا تو واپس چلو الٹے پیر واپس دھو رہے اب وہ اللہ کا نظام دیکھیں اپنے قدموں پہ یہ پیر رکھتے آ رہے ہیں تاکہ راستہ نہ بھولیں جب وہاں اس مقام پہ اس چٹان پہ پہنچے جو پانی کے قریب تھی تو وہ مچھلی کے چلنے کی ریت پہ جگہ وہ راستہ بنا ہوا تھا ٹھیک ہے اب اللہ کی کرم ایسا ہوا کہ یوشل ایسا وہاں نہیں آپ کو بتایا بھولے اب یہ واپس آئے ہیں ایک دن کی مسافت کے بعد اب دوارہ جب وہاں دیکھا تو راستہ برقرار ہے پانی پہ دیکھا اسی راستے پہ چلتے چلتے تو حضرت خضر علیہ السلام چادر لی ہوئے سفید چادر لی ہوئی ہے پانی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اللہ کا حکم ہے پاؤں بھی ڈھاپے ہوئے ہیں سر بھی ڈھاپا ہوا ہے آپ نے اسلام کیا حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہی جببہ اس وقت پہنا ہوا تھا اور آپ نے اسلام کیا انہوں نے جواب دیا کون ہو تو آپ نے پنایا میں بنی اسرائیل کا نبی موسیٰ ہوں میں آپ کے ساتھ دن رات قیام کروں گا آپ سے علم زائری علم یعنی آپ کا علم میرا علم زائری آپ کا باطنی ہے تو اب میں آپ سے علم باطنی سیکھوں گا تو انہیں کہا آپ صبر نہیں کر پاؤ گے آپ نہیں میرے ساتھ چال سکتے یہ پورا واقعہ سورت کیفز کے ہی حوالے سے آگے ہم لے کے چال رہے ہیں تو دریاء کے کنارے آخرین نے کہا نہیں میں سبر کروں گا آپ مجھے ساتھ لے لیں دریاء کے کنارے چال رہے تھے سامنے ایک کشتی نظر آئی یہاں سے روایات میں ایک عزیوشے واپس چلے گے اب صرف عزت خضر علیہ السلام ہے اور عزت موسیٰ علیہ السلام ہے اب انہیں ایک کشتی والے سے کہا بٹھا لو انہیں کہا کشتی بہت بھری ہوئی ہے لیکن ٹھیک ہے کشتی کا جو مالک تھا اس نے طرز کھایا کہ دو مسافر ہیں پانی کے کنارے کھڑے ہیں انہوں نے ان کو بٹھا لیا اور یہ ایک کنارے پہ بیٹھے ہیں کشتی کے پیچھے جا کے تو دیکھا عزت موسیٰ علیہ السلام نے کہ عزت خضر علیہ السلام نے اس کا ایک لکڑی کا جو پھٹا ہے وہ کشتی کا ایک پیس توڑ دیا تو یہ تو بڑی خطرنات بات ہے کہ کشتی میں سراغ ہو جائے گا پانی آ جائے گا اللہ کی قدرت پانی اندر نہیں آ رہا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کر دیا ہے سارے لوگ ڈوب جائیں گے اس کشتی کے مالک نے آپ کے پیت طرز کھایا اور آپ اس کی کشتی بات داغ دار کر رہے ہیں کشتی تو ڈوب جائے گی تو لہٰذا یہ تو اس میں تو تین نقصان ہیں ایک تو آپ نے استان فراموشی کی ہے پھر اس کا مالی نقصان کی ہے پھر جانی نقصان بھی ہوگا تو اب آپ نے کہا کہ خاموش ہو جب میں نے تجھے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چال سکتے میں نے کہا تھا شرط یہی ہے کہ میں جو بھی کروں آپ کو اس سوال نہیں کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سوری اب نہیں میں بولوں گا میں خاموش ہوں اب میں نے بھول سے آپ کے سوال کر لیا مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو انہیں کہا اب اگر آپ بولے میں جو بھی کروں تو اگر آپ بولے تو میں آپ کے ساتھ نہیں چال سکتے آپ میں ساتھ نہیں چال سکتے فانتالہ کا میں آپ کو چھوڑ دوں گا اب ایک گاؤں میں داخل ہوئے ایک خوبصورت بچہ دیکھا بچے کھیے رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے ساتھ چلتے آشتہ سے بچے کا گلہ پکڑا اور دبا دیا کسی کو پتا ہی نہ چلا کہ سپوکیشن سے کیسے بچہ کوئی آپ نے فائر تو نہیں کیا تھا کہ آواز آتی مار دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیران کتنے خوبصورت بچے کو مار دیا پھر برداشت نہیں ہوا جلالی بات شاہتے پھر کہا یہ آپ نے کیا کیا آپ نے بچہ مار دیا انہوں نے کہا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے لہٰذا میں آپ کے ساتھ نہیں چال سکتا انہوں نے کہا نہیں بس مجھے ایک موقع اور دے دیں ٹھیک ہے اب ایک بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ کم ذرف لوگوں کی بستی ہے ان سے کھانا مانگا روچی مانگی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں آپ کو کھانا دیں گے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسی لئے آپ پہ یاد ہیں تو فرشتے تو روٹی نہیں مانگتے قرآن میں خود موجود ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب حضرت لوت علیہ السلام کو سزا دینے کے لئے تین فرشتے اللہ کریم نے بھیجے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملے تو ابو ناوہ بچھڑا لے آئے اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں ہو تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہم فرشتے ہیں جہاں پہ ان کو آگے حضرت لوت علیہ السلام کی بستی پر عزاب کی ساری وعید سنائی گئی تھی تو فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے آپ کو فرشتہ بھی قرآ دیا یہاں پہ یہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ نے روٹی مانگی اور ان بستی والوں نے روٹی نہ دی تو دیکھا تو اسی بستی کی ایک دیوار چھوکی ہوئی ہے گرنے والی ہے کچھی دیواری ہوتی ہیں تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو زور لگا کے سیدھا کر دیا تو حضرت موسی علیہ السلام سے پھر برداشت نہیں ہوا ان نے کہا کہ ان بستی والوں نے نہ تو آپ کو کھانا دیا اور آپ نے مفت میں ان کی دیوار سیدھی کر دی پیسے لینے چاہیے تھے تو آپ نے فرمایا کہ آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکو کوئی میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ سوال نہیں کریں گے تو پھر ان نے فرمایا کہ اب میں تمہیں ان تین سوالوں کا جواب دیتا ہوں پہلا تو یہ ہے کہ وہ جو کشتی ہے کسی اس مالک نے ہم پہ واقعی احسان کیا تھا لیکن وہ غریب شخص کی کشتی تھی اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس سائل پہ اس نے لوگوں کو کھڑا کیا ہوا تھا جو اچھی کشتیاں ہوتی ہیں جو یعنی سالم بوٹ ہوتی ہے اس کو وہ لے لیتا ہے تو میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ اس غریب کی کشتی جو ہے وہ قفضہ کر لیں میں نے اسے عیب دار کر دیا داغ دار کر دیا اللہ کے حکم سے دوسرا یہ ہے کہ اس دیوار کو میں نے اس بچے کو میں نے کیوں مارا ہے اس لیے کہ اس کے ماں باپ بڑے نیک ہیں وہ بچہ بڑا ہو کے جو ہے وہ نہ ہنجار نکلتا نہ خلف نکلتا ماں باپ کو دکھ دیتا میں نے اللہ کی حکم سے اس کو مارا ہے اللہ کریم اس کے بدلے میں ان کو سوالی بچہ آتا فرمائیں گے بظاہر وہ چیزیں نقصاندے لگ رہی ہیں لیکن اندر ان کا باطنی جو حقیقت ہے وہ آپ دیکھتے جائیں پھر وہ جو دیوار جو کی ہوئی تھی تو وہ جو اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دبا ہوا تھا جو یتیم بچوں کی میراس ہے وہ بھی چھوٹے ہیں اگر ابھی دیوار گر جاتی لوگ ان کو خزانہ نظر آ جاتا وہ اس پر قبضہ کر لیتے تو لہٰذا اس دیوار کو میں نے سیدھا کر دیا تاکہ جب وہ بچے جوان ہوں تو وہ خزانہ نکال لیں کیونکہ ابو ہومہ صالحان کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا جس کا یہ خزانہ ہے تو مفسرین نے یہ بھی اس پر دلیل دی ہے کہ وہ باپ اس وقت کا باپ نہیں ساتھ پشتوں پہلے کا باپ تھا ٹھیک ہے اب آجداد میں سے ایک نیک شخص تار وہ خزانہ منتقل ہو رہا ہے اگلی نسلوں تک لہٰذا دعائیں رد نہیں جاتی اور نیکی رد نہیں جاتی نسلوں تک منتقل ہوتی ہے ٹھیک ہے نسات نسلیں کاسی نسلوں تک ٹھیک ہے دعا کیا کریں کہ اللہ کریم جو ہمارے خیر کے کام ہیں ان کی تاثیر ہماری قیامت تک کی نسلوں کو ملتی رہے وہ قادر کریم رابطہ اس پہ دینے کہ پہ قادر اس کے خزانے ہیں صرف ہم نے مانگنا ہے اور انشاءاللہ اپنی رحمت سے دے دے اور رمضان تو ویسے بھی ایسا مہینہ ہے کہ ہم کیوں نہ کھل کے مانگیں اور قیامت تک کی نسلوں کے لیے اس کو بنیاد بنا کے مانگیں کہ ابو ہومہ صالحان کہ اللہ کریم جب ایک باپ ایک بڑا ایک بزرگ ایک جدہ امجد صالح ہوتا ہے تو اس کی نسلوں میں مال منتقل ہوتا ہے اللہ کریم اسی طرح ہمارا جسمانی روحانی رزق جو ہے ہماری قیامت تک کی نسلوں تک اور پوری امت کے جنہوں انس تک منتقل فرمانا تو یہ جو ہے یہ خزانہ بچانے کے لیے یتیم بچوں کے لیے میں نے اللہ کی حکم سے دیوار کھڑی کی ہے تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نبی نہیں ہیں تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ باتیں تو بھئی کے ذریعے بتائی جاتی ہیں کوئی عام بندہ تو قتل کرنے اللہ پاک اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں نہ لے سکتے نبی سے وہ تقویلی امور کے تحت کام کروائے ہیں تو اب نبی پر وی ہوتی ہے اور حکم کی تعمیل میں انہوں نے بچے کو مارا کوئی مقدمہ نہیں حکمِ علیہ کی تعمیل ہے اور یہ نبوت کوئی ایک دلیل وہ ثابت کرتے ہیں اور رب کی ذات کو بکا ہے یہ ہمیں پتہ ہے لیکن اللہ پاک جس کی چاہیں جتنی عمر چاہیں بڑھا دیں تو حضرت خزر علیہ السلام کی دجال سے ملاقات کو بھی یعنی دیٹیل سے بیان کیا گیا ہے اور وہ کیا ہے کہ بخاری میں کتاب الدجال میں یہ واقعہ موجود ہے کہ دجال جو ہے قربے قیامت میں ہر جگہ جائے گا مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا لیکن مدینہ کے کچھ عبادیوں تک اس کی رسائی ہو جائے گے بعض روایات میں ہے کہ عود کے پہاڑ تک چلا جائے گا ایک آدمی اس کے سامنے آئے گا اور دجال اسے کہے گا کہ مجھے خدا مانو وہ نہیں مانے گا اس کی گردن اڑائے گا پھر اس کی گردن لگائے گا اور کہا کہ اب تم مجھے مان کہ میں نے تجھے زندگی بھی دی اور موت بھی دی تو وہ کہے گا اب تم مجھے اور یقین ہو گیا کہ تم دجال ہو وہ جس شخص کی گردن اڑائی جائے گی وہ حضرت خزر علیہ السلام ہوں گے یہ بخاری میں کتاب الدجال میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور دجالی دور میں ہی آپ کا وصال ہوگا تو بہلال کچھ لوگوں نے تو آپ کے مزار بھی بنائے ہوئے ہیں جیسے اردن میں ڈوم آف خزر کے نام سے واللہ واللہ بسواب اب ہم نے یہ دلائل دیکھے ان واقعات کے ساتھ اب ہم کچھ ان لوگوں کے دلائل کو بھی ریکھتے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ آپ جو ہیں لیکن اس سے پہلے بہتر لگتا ہے کہ ہم آپ کے نام اور نصر کی ایک دو روایات کو دیکھ لیں کہ آپ کا نام پورا کیا ہے حافظ ابن ساکر نے آپ کو خزر علیہ السلام قرار دیا ہے اور ایک وہ جو پاکہ مہراج کے موقع پر ایک خاتون اور اس کی بچیوں کی ہڈیاں ایک قبر میں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خوشبو سونگی تھی اور فرمایا تھا یہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ خوشبو اس فراؤن کی مشاقتہ وکنگی کرنے والی کی اور اس کی بیٹیوں کی مجد کی ہے جو اس نے کہا تھا میں ایک ہی قبر میں دفنا دینا تو اس کے بارے میں بھی حضرت خزر علیہ السلام کا ہی واقعہ منقول ہے اور واقعہ ڈیٹیل سے ہے میں تھوڑی سی اس کو آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ حضرت خزر علیہ السلام بنی اسرائیل کے موزوزین میں اس دور میں شمار ہوتے تھے اور آپ کے راستے میں اپنے گرجے میں ایک رہب رہا کرتا تھا وہاں سے آپ گزرتے تھے رہب آپ کے پاس آ کر آپ کو اسلامی تعلیمات سکھاتا تھا اور ذکر اذکار کرتا تھا تو آپ کے بارے میں یہ روایہ آپ میں آتا ہے کہ اس نے آپ سے کہا کہ آپ شادی کر لیں تو حضرت خزر علیہ السلام نے اس سے اللہ کی تعلیمات دی اور اس سے اہد لیا کہ مجھے تو خواتین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن بہرحال میں شادی کر لیتا ہوں آپ نے شادی کی خاتون کو طلاق دی اس سے وعدہ کیا کہ میرے اس نظریے کے بارے میں یا میری اللہ سے اس طالب کے بارے میں کسی کو نہ بتانا کہ مجھے کسی دنیا کی چیز میں دلچسپی نہیں ہے پھر آپ کے والد نے آپ کی ایک دوسری عورت سے شادی کر دی یعنی حضرت خزر علیہ السلام کی تو پہلی عورت نے تو وہ راز چھپا کے رکھا تھا دوسری عورت نے وہ راز افشا کر دیا تو آپ جو حضرت خزر علیہ السلام ہے وہ وہاں سے بھاگ نکلے اپنے علاقے سے اور ایک سمندری جزیرے میں جہاں پہنچے دو آدمی وہاں لکڑیاں کٹھی کرنے آئے تھے انہوں نے حضرت خزر علیہ السلام کو دیکھ لیا آپ نے اپنی جزیرہ میں موجودگی کے راز کو چھپائے رکھنے کے بارے میں ان سے کہا کہ کسی کو نہ بتانا تو میں خزر علیہ السلام ہوں میرا نام ازگیر ہے تو پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ کسی اور نے بھی تجھے دیکھا ہے تو انہوں نے کہا افلان آدمی نے بھی آپ کو دیکھ لیا ہے دو لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا ہے تو بہرحال ایک شخص نے جا کے آپ کے والد کو بتا دیا ایک شخص نے راز چھپائے رکھا تو آپ کی وہ جو بیوی جس کو آپ نے طلاق دی تھی اور اس نے راز کو چھپایا تھا اور یہ شخص جس نے آپ کی راز کو چھپایا تھا ان دونوں کا نکاح ہوا اور یہ جو مشاتہ تھی یہ ایکچولی وہی عورت تھی جس جو فیراؤن کی بیٹی کو کنگی کر رہے تھی اور کنگی گری تو اس نے کہا کہ فیراؤن کا خانہ خراب ہو کیونکہ وہ تو ایمان لائی ہی تھی حضرت خزر کی طلاق شافتہ زوجہ تھی تو لہٰذا یعنی یہ ایک روایت بڑی جیٹیل سے بہت سی جگہوں پر موجود ہے تو لہٰذا فیراؤن نے اس خاتون کو بھی جلایا پھر ان کی بچیوں کو جلتے کے تیل میں ڈالا لیکن اس کی وسیعت کے مطابق ایک جگہ ان کو دفنایا اور آگے واللہ یہ واقعہ بھی جب بیان کے جاتا ہے محراج کے موقع کا واقعہ اس میں اسکول آیا جاتا ہے تو آپ کی کنیت کے بارے میں بعض مفسرین نے آپ کی کنیت اببولاباس لکھی ہے اور خزر آپ کا لقب ہے ٹھیک ہے اور آپ کا لقب جو ہے وہ آپ کے نام پر غالب ہے خزر کے نام سے لوگ آپ کو جانتے ہیں اور اب یہ ہے کہ اس کی وجہ تصمیعہ میں امام بخاری علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت اببو حریرہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت موجود ہے جس میں یہ ہے کہ خزر کی وجہ تصمیعہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام خوش گھاس پر تشریف فرما ہوتے تو ہری ہو جاتی اور لیلے ہانے لگتی اسی وجہ سے آپ کو خزر کہا جاتا ہے یعنی خزری رانگ وہ ہری رانگ کو کہتے ہیں تو حضرت خطابی علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت خزر علیہ السلام کو ان کے چہرے کی شادہ بھی چمک اور خوبصورتی کے وجہ سے خزر کہا جاتا ہے یعنی مختلف روایات ہیں جو ان کے نام کے بارے میں پائی جاتی ہیں اور ان کی نبوت کے بارے میں دلائل جو ہیں وہ ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں اب میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کو تھوڑے سے ان لوگوں کے دلائل بھی دوں جو کہ موجود ہیں روایات میں کہ کس طرح سے آپ کو نبی نہیں مانا جاتا بلکہ آپ کے وجود سے ہی انکاری ہوا جاتا ہے تو اس کے لئے تھوڑی سی میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں بیان ساتھ لے کر چلیں تاکہ ہمیں پتہ ہو تو آپ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے آپ پر یاد نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان میں ابراہیم بن حربی ابو حسین بن منادی شیخ ابو الفرج ابن جوزی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے تو ابن جوزی نے تو اس پہ ایک کتاب بھی پوری دلائل کے ساتھ لکھ دی ہے اور انہیں دلائل سے بات کو ثابت کی ہے پہلی دلیل یہ دی گئی ہے کہ کیوں کہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ہم نے سورة انبیاء کی آیت 34 میں کہ ہم نے تم سے پہلے کسی آدمیوں کے لئے دنیا ہمیشہ کے لئے نہیں رکھی یعنی سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے کسی کے لئے زندگی مستقل نہیں ہے تو پھر حضرت فضل اللہ اسلام کو کیسے مل جاتی ہے مل سکتی ہے پہلے آپ یہ دلیل پیچھے آ چکی ہے جو دوسرے گروہ کی ہے کہ اللہ جسے چاہیں زندگی دیں جسے چاہیں موت دے دیں تو بہرحال یہ دلیل پہلی دلیل یہ وہ دیتے ہیں یعنی وہ صاحب جن کا خیال ہے کہ آپ کا ہو چکا ہے دوسری دلیل وہ صورت علم ران کی آیت 81 سے دیتے ہیں کہ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا اہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کے تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں تو تم ضرور ان پر ایمان لانا ضرور ضرور ان کی مدد کرنا فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اس پر میرا بھاری ذمہ لیا سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ اہد لیا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں میرا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان پر ایمان لاؤگے ان کی مدد و نصرت کروگے اور یہ حکم اپنی امت کیلئے تاقیتی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں ملے یہ دلیل ان نے دیا کہ یہ آیت ہر زیرو کے لیے ہے تو آپ بھی تو ان میں سے تھے اگر حضرت خضر علیہ السلام ولی ہیں تو حضرت صدیق اکبر عزی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں اور اگر نبی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے افضل ہیں یعنی یہ روایت بھی پائی جاتی ہے دلیل نمبر تھری وہ یہ دیتے ہیں تیسری دلیل کہ امام احمد علیہ رحمت اللہ نے اپنی مسند میں حضرت جابر سے یہ روایت کی ہے کہ نبی کرینگ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباہ اور پیروی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا تو پھر حضرت فضل علیہ السلام آپ کے سامنے کیوں نہیں آئے اور آپ کی تباہ کے لیے یعنی ہمیں کوئی ایسی روایت کیوں نہیں ملتی کہ آپ سے ملاقات کیوں انہوں نے ٹھیک ہے اور تلیل نمبر چار اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخری زمانے میں نزول فرمائیں گے تو وہ بھی شریعت متحرہ کا ہی حکم دیں گے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہی حکم دیں گے تو اب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس شریعت کی تباہ کریں گے تو پھر حضرت خیزر علیہ السلام ایسا کیوں نہیں کرتے نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی ایسی سنت کوئی ایسا حسن سنت منقول نہیں ہے جس سے اس بات پہ ہمیں اتمنان ہو جائے کہ حضرت خیزر علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے یا کسی غزبہ میں شریک ہوئے یا کبھی آپ کی نصرت کی یعنی یہ دلیل بھی وہ دیتے ہیں کہ اگر حضرت خیزر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے جھنڈے کے لیچے کھڑے ہوتے اور غزبات میں شامل ہوتے ہیں پھر ایک دلیل اور بھی دی جاتی ہے کہ اگر وہ زندہ اور باقی ہوتے تو آیاتِ قرآنیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پھیلاتے ان سے ایسی کوئی صحیح احادیث نہیں ہے جو انہوں نے وہ پھیلائی ہو یعنی ان سے دعائیں منقول ہیں ٹھیک ہے تو اب اس ساری بیعث سے حرف آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ اگر حضرت خیزر علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دورِ نبوت نہیں پایا جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے اور وہ اس کو قطیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی موت ہو چکی ہے تو واللہ ہو آلم بس سواب اور جتنے دلائل شروع میں ہم نے ڈسکس کیے وہ بھی مفسرین کے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو تو ظاہری وجود تو اس طرح آتا نہیں فرمایا جیس طرح کہ آپ انسانوں میں موجود ہوں لیکن جہاں کہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو علیہ اکرام کے گروہ کے وہ سردار ہیں اور وہ روایت بھی موجود ہے کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال پہ آپ تازیت کے لئے آئے تھے تو بہرہ کچھ لوگ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں وَاللہ ہو آلم بس سواب تو اللہ کریم اگر حضر حضر اللہ اسلام موجود ہیں تو اللہ کریم اللہ کریم ان کی رہنمائی امت کی ہر شخص کو اطاف فرمائے اور ان سے ملاقات کا شرف اور مدد اور ریانت کا شرف اللہ کی رحمت سے اللہ ہی ہیں جو وسیلے بناتے ہیں اور اگر وہ موجود نہیں ہیں اور ہم ان کے وجود کی موجود کی کا اظہار کر رہے ہیں تو اس پہ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس میں کسی کی کوئی ذاتی رائے نہیں تھی مفسرین کے نام لے کے بیان ہوا ہے اللہ والوں کے اور ان تفاصیر کا نام بھی موجود ہے تفسیر ابن کسیر میں بھی یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے انہوں نے بھی امام ابن کسیر نے بھی دونوں روایاتوں کو نقل کر دیا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے دونوں کو اس وقت بیان کر دیا ہے واللہ والم بس سواب کے ساتھ تو اللہ کریم اللہ کریم ہم سب کو علم زائری علم باطنی اپنی رحمت سے اطا فرمائیں سارے علوم اللہ کریم کی ساتھ پہ ہی ہیں وہ جسے چاہیں ان کا قطرہ اطا فرما دے ہوئے ہیں کہ ایک قطرہ جو بخشے میں کم من جاند ہے میرا وہ ایک قطرہ جس سے بخش دے کائنات کو روشن کر دے تو دعا اس طرح سے مانگا کریں کہ اپنے ہاتھ اٹھا کے اور اپنا دل اپنے ہاتھ میں تصور کیا کریں اپنی نسلوں لادوں کا کہ اللہ کریم یہ سیاہ دل ہیں ان پہ اپنے علم کی نورانیت کا نفع بخش علم کی نورانیت کا ایک قطرہ ڈال دیں اور نہ بھولنے والے دین کے علم نسلوں کو پوری امت کے جنہوں انس کو اطا فرمائیں جہالت سے بچائیں جہالت سے بچائیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کریم اپنی رحمت سے علم کے دروازے واہ کر دیں گے ربنا تقبل منہ انہ کا انتا سمیلالیم باتو بلائینا باتو بلائینا باتو بلائینا یا ما اللہ نحنہ السلام علیم السلام علیکم ورحمت اللہ